حویلی لکھا میں دریائے ستلس ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر سلاب نے ہر چیز تباہ کر دی سلاب سے وبائی امراض پور پڑی ہیں حکومتی ادم توجہی پر عوام پریشان نظر آتے ہیں مزید تفصیل جانتے ہیں دریائے پر موجود ہمارے نمائندے عثمان علی سے اپڈیٹ کیجئے گا جی بلکہ دریائے ستلس ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر سلاب نے تباہی مچا دی ہے میں اس وقت موجود ہوں لنڈو بانڈ پر یہاں پر متاثرین سلاب نے آرزی خیمے لگا کر کھلے عثمان تلے زندگی گزار رہے ہیں میرے ساتھ بچے اور نوجوان موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کوئی سلاب بھی صورتیار کے مطلق کیا کرتے ہیں ہمارے طرح چاروں طرف پانی ہے ہم امداد کے منتظر ہیں نہ کوئی امداد کرتا ہے نہ کچھ کرتا ہے ایم پی ایم میں نے آتے ہیں بس وہاں پیچھے سے ہی چلے جاتے ہیں نوجوانوں کو یہی کہنا ہے کہ ہم کھلے اسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں بارش آتی ہے ہم اور ہمارے بچے بھیگ جاتے ہیں ہمارے بچے بیمار ہیں ہمارے جانور بیمار ہیں نہ تو کوئی لاشتلاک کی ٹیم آئی ہے نہ ہی محکمہ سیت کی انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہیں روز سے فاقوں کی زندگی گزار رہے ہیں اور یہاں پر جو ہمارے مقامی ایم میں نے اور ایم پی صاحب وہ کل آئے ہیں اور وہ دور سے ہی ہمیں دلسہ دے کر چلے گئے ہیں انہوں نے کوئی سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی امداد کی جائے جی جی